بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں بسنے والوں کسان بھائیوں خصوصم بالخصوص کسان بھائیوں اور باقی تمام لوگوں کو میری طرف سے ریاض حسین شاہ کی طرف سے السلام علیکم خصوصم بالخصوص دعا ہے سب کے لیے کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانی جہاں جہاں پر بھی ہیں وہ جس کام سے بھی بابستہ ہے میری دعائیں اللہ کریم آپ کو خیر و عفیت سے رکھے آپ کے ساتھ ہیں آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو جھوٹ لگے گا لیکن کچھ ثبوت میں آپ کو نیٹ سے دوں گا کاپی کر کے باقی ثبوت جو ہے وہ آپ گوگل سے خود جا کے تلاش کر لی جئے گا کچھ ثبوت میں آپ کو دوں گا سلطان مراد دوئم خلافت عثمانیہ چودہ سو تیس سلطان مراد دوئم خلافت عثمانیہ چودہ سو تیس کسٹنطنیہ جس کو آج مجودہ استمبول یا ترکی کہا جاتا ہے جب سلطان مراد دوئم حکمران تھا تو اس نے جو اس زمانے کا ترکی پذیر نہ ترکی یافتہ سوری ترکی پذیر نہیں ترکی یافتہ ملک تھا وہ تھا کسٹنطنیہ یعنی آج کا استمبول ترکی اس پر اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی ہسٹری بتانا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو بات کی مکمل سمجھ آ جائے کہ ہم لوگوں نے کیا 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 سلطان مراد دوئم نے استمبول پر کسٹنطنیہ پر ترکی پر حملے کا ارادہ کیا کیونکہ سمندر کراس کرنا پڑتا تھا بہیرہ اسود کراس کرنا پڑتا تھا استمبول پر حملہ کرنے کے لیے اور فوجی طاقت بھی ان کی بہت زیادہ تھی عیسائیوں کی تو اس نے اسٹریلیا سے ایک درخت ریڈ سیڈر ریڈ سیڈر اسٹریلین ریڈ سیڈر یہ لکڑی منگواہ کے کشتیاں تیار کروائیں جہاز تیار کروائیں آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں یہ جو بحری جہاز ہے نا یہ دور عثمانیہ کی اجادہ کشتیاں تو اس سے پہلے بھی لوگوں کے بات تھی نا لیکن جو بحری جہاز ہے نا یہ دور عثمانیہ میں ان کو زیادہ بنایا گیا خلافت عثمانیہ میں دور عثمانیہ نہیں خلافت عثمانیہ میں ان کو زیادہ بنایا گیا ویسے تو کشتی کی تاریخ حضرت نو علیہ السلام سے ملتی ہے اور قرآن میں بتاتا ہے یہ ریڈ سیڈل سلطان مراد دوئم نے بڑے پیمانے پر منگوا کر اس سے کشتیاں بنوائیں وہ ساگوان بھی منگوا سکتے تھے لیکن وہ ایک سلطان تھے انہوں نے ایک اچھی لکڑ کو اچھی لکڑی کو ترجیح دی میں آج جس درخت پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آسٹریلین ریڈ سیڈل اور ہم اس کو پاکستان میں انٹریوز کروا رہے آپ کو ہم اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے جو چیز رہ جائے آسٹریلین سیڈر رکھ کر گوگل پر آپ اس کو خود فائنڈ کر لیجئے گا آپ کو پتا جائے گا دنیا میں کس کس قسم کی لکڑی ہے جو ہمارے پاکستان میں اگ سکتی ہے لیکن ہم ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھیں کہ کوئی آئے ہمیں کر کے دے جائے یا کوئی دوسرا کرے ہم اس کی کاپی کر لیں فٹا فٹ جس طرح ہم نے امرود کی کاپی کر کر کے امرود کا برا حال کر دیا ہے عام کی کاپی کر کر کے عام کا برا حال کر دیا ہے یعنی جو درخت ہمارے سامنے چڑھتا ہے کاپی کرنے کے لیے ہم اس کو کاپی کر کے اس کی مارگیڈ ویلیویس ہی تباہ کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے نا اس کو لگانے کی سوچتا ہی نہیں ہے جیسے ہمارے کسانوں نے مکعی کے ساتھ کیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب سلطان مراد دوئم نے جب یہ حملہ کیا نقام ہو گیا پھر اس کے بعد سلطان غلام عمد المروف سلطان فاتح یا محمد فاتح جس کو کہتے ہیں جس نے استمبول کو فتح کیا اس کو محمد فاتح کے نام سے تاریخ جانتی ہے اس کا نام غلام عمد تھا ہو سکتا ہے جو میری معلومات ہو غلط ہو اگر کسی جگہ پہ تھوڑی بہت غلط ہیں تو میں محفی چاہتا ہوں تو سلطان محمد فاتح نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسٹریلین ریڈ سیڈر کو ترجیح دی اور کشتیاں بنوائیں کشتیاں بنوانے کے بعد اس پہ ایک چلتا پھرتا ان کشتیوں سے چلتا پھرتا ہے قلعہ بنوائیا جو پانی کے اوپر تہرتا تھا جس کی مدد سے اس نے کسٹنٹینیا کو یعنی مجودہ استمبول کو ترکی کو فتح کیا ٹھیک ہے جی اسٹریلین ریڈ سیڈر کا جو ریٹ نیٹ پر ملتا ہے نا پچاس ایم ایم کی مٹائی پچاس ایم ایم کی تھکنس اور ایک کیوبک میٹر کی لمبائی ایک کیوبک میٹر کی لمبائی اور پچاس ایم ایم کی تھکنس کا ریٹ جو ملتا ہے نا جو اسٹریلین ریڈ سیڈر کا ریٹ ملتا ہے وہ ہے آٹھ ہزار ڈالر سے لے کر پندرہ ہزار ڈالر تک اور یہ ایک ایسی لکڑی ہے جس کو ایک ہزار سال تک بھی دیمک نہیں لگتی بکری نہیں کھاتی کوئی جانور اس کو نہیں کھاتا ٹھیک ہے حشرات الارض تک اس کے نزدیک نہیں آتے اور سلانہ اس کی گروت جو ہے وہ چار سے پانچ فٹ ہے سلانہ گروت یعنی یہ چار سے پانچ فٹ اونچا ہوتا ہے ہر سال اچھا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اسٹریلین ریڈ سیڈر شاہ جی کی طرح سے نکال کر لے آئے ہیں پوری دنیا کو پتہ نہیں اور ان کو زیادہ پتہ ہے ماغنی جو ہے نا ماغنی پلانٹ جو امریکہ نے انڈیا میں اس کی فارمنگ کروائی ہے اپنا پیسہ خرچ کروائی ہے انڈیا نے یہ ماغنی پلانٹ کی فیملی سے ہے نیم کے جیسا بلکل اس کے پتے ہوتے ہیں چیل کی طرح سیدھا اور مضبوط لوہے کی طرح لال براؤن لکڑی کسی پالش کی ضرورت نہیں پڑتی آپ نیٹ کے اوپر اس کا فنیچر نکال کے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی پالش کی ضرورت نہیں پڑتی اگر پالش کریں گے تو اس کے نیچے والے کلر کو آپ نے خراب کرنا ہے اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پاکستان میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا تو لوگ منگواتے ہیں وہ لوگ جو امیر ہیں اپنے فنیچر بغیرہ کے لیے اور اس سے بہت پیاری پیاری خوشبو اٹھتی ہے اس کی لکڑی سے جس طرح کے سندر کی خوشبو اٹھتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ریڈ سیڈر جو ہے اس کو سردی سے تھوڑا سا بچانا پڑتا ہے تھوڑا سا یعنی آپ اس کو دسمبر میں پہلے سال جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھام دیں اس کے بعد اس کو ڈھامنے کی ضرورت نہیں ہے اور پودوں کی جو جیوگرافی ہے نا جو پودوں کی جیوگرافی ہے اس کے مطابق پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں مائنس دس ڈگری سے لے کر اٹھتالیس ڈگری تک دنیا کا ہر پودا گرو کرتا ہے اور آپ کے پاکستان میں ماشاءاللہ 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 دنیا کے تمام موسم موجود ہیں آپ کسی بھی خطے میں چلے جائیں تو اٹھتالیس ڈگری سے ٹمپریچر آپ جاتا ہی نہیں ہے کبھی کبھار سبی کے علاقے میں کوئی انچاس پہ چلا جائے یا کبھی سنتالیس پہ چلا جائے میکسیمم جو ہے گرمیوں میں پینتالیس پر رہتا ہے پورے پاکستان میں یعنی ملتان ہو گیا سبی ہو گیا تھٹھا کے کچھ علاقے ہو گئے نکنڈی ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ اپنا اس کے بعد اوثل کا علاقہ ہو گیا کوئیٹے کے ہی ریر میں خوددار کا علاقہ ہو گیا ٹھیک ہے گوادر کا علاقہ ہو گیا یہ ان علاقوں میں پینتالیس تو میکسیمم رہتا ہے کبھی اٹھتالیس پر چلا جاتا ہے کبھی انچاس لیکن انچاس پہ بہت کم جاتا ہے مائنس دس ڈگری پہ سکردو کا علاقہ ہے جہاں پہ جاتا ہے یا آگے پارچنار کا کچھ علاقہ ہے مائنس دس ڈگری پہ جاتا ہے آگے سیاچین کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے یہ مائنس پندرہ بیس پر بھی چلا جاتا ہے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ریڈ سیڈر اگر آپ لگاتے ہیں ریڈ سیڈر اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ آپ کو ساگوان سے سو گنا زیادہ پرافر دیتا ہے آٹھ سال میں بھی آپ اس کی لکڑی کار سکتے ہیں چھے سال میں بھی اس کی لکڑی آپ کار سکتے ہیں چھے سال کے بعد یہ سولڈ ہوتا ہے اس کی لکڑی کی جو ویلیو ہے وہ اگر چھے سالہ لکڑی آپ کاتیں گے تو وہ آٹھ ہزار ڈالر سے اس کی نیٹ کے اوپر ویلیو چلتی ہے اور جو دس سالہ لکڑی ہے یعنی چالیس انچ جو ہے چالیس انچ جس کی جو ہے نا وہ مٹائی ہے تو وہ لکڑی جو ہے وہ پندرہ ہزار ڈالر تک جاتی ہے یہ اسٹریلین ڈالر بتا رہا ہوں اسٹریلین ڈالر ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں غلطی ہو یو ایس ڈالر ہو لیکن اسٹریلین ڈالر کم از کم ہے اچھا اگر آپ پورے پاکستان میں یہ لگاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ درخت پورے پاکستان میں جس جس نے بھی لگائے یا جو جو لگائے گا اس کو یہ غریب رہنے دے گا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ لکڑی ہم سیل کہاں کریں گے بھائی جب آپ مارکیٹ میں مٹی بھی لے کر جائیں گے تو وہ بھی سیل ہو جائے گی یہ تو پھر لکڑی ہے اور لکڑی بھی وہ جو آپ کو سونے کی کان پر بٹھا جائے گی ٹھیک ہے میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنی فصلوں میں اپنے گھروں میں پودے لگائیں لگائیں گے تو بات بنے گی موسم کی شدت بڑھتی جا رہی ہے خدا کا واسطہ پودے لگائیں ضروری نہیں کہ آپ کو کوئی پرائیم انسٹر کوئی ایمین نے آ کے کہے گا کہ یہ پودے آپ لگائیں نہیں حکومتوں نے کبھی صرف حکومتیں بتاتی ہیں کہ یہ کام کریں لگانے آپ نے خود ہیں میں صرف ایک سمپل سی مثال آپ کو دیتا ہوں آپ اپنے بیٹے کے اوپر بچپن سے پیسہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے بچپن سے آپ اس بیٹے کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں جب وہ بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے وہ بیوی کو لے کر سائیڈ پر ہو جاتا ہے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے بوڑے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے جب بوڑے ماں باپ کو ضرورت پڑتی کسی چیز کی بیمار ہوتے ہیں دوائیوں کی ضرورت پڑتی وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں وہ کہتا اببا جی میرے اپنے ہی خرچیں نہیں پورے ہوتے میں کہاں سے لاؤں اس وقت کے لئے اگر آپ نے ایک درخت لگایا ہوگا نا چاہے وہ کیکر ہی آپ نے لگایا ہے میری بات نہ مانیں نہ لگائیں ریڈ سیڈر نہ لگائیں موکنی پلانٹ نہ لگائیں ساگوان نہ لگائیں حریر نہ لگائیں سندر نہ لگائیں عود لیکن اگر آپ نے ایک کیکر کا بھی درخت لگایا ہوگا نا تو وہ درخت بیچ کر آپ اس سے اپنی دوائیاں لے سکتے اپنے بڑاپے کا سہارا بنا سکتے تو میرا خیال کہتا ہے کہ وہ درخت اس بیٹے سے بہتر ہے جو بیٹا آپ کو بڑاپے میں چھوڑ گیا لیکن اس درخت نے آپ کو نہیں چھوڑا اس درخت کو بیچ کر آپ نے اپنے بڑاپے کا دوائی بھی لے لی خوراک بھی لے لی سارا کچھ لے لیا میں یہ نہیں کہتا ہے بیٹوں پر لگانا چھوڑ دے نہ یہ اللہ کا حکم ہے مرد کو اللہ نے نان نفقے کا ذمہ دار بنایا ہے بچوں کی پروشت کا ذمہ دار بنایا ہے لیکن درخت زمین کا زیور ہے یہ جس بندے نے بھی کہا یہ بہت بڑی کمال کی بات کہی اس بات کی طرف جانے کی کوشش کریں اس زیور کو آپ سونا سمجھ لیں اس زیور کو آپ گولڈ سمجھ لیں اس زیور کو آپ چاندی سمجھ لیں اس زیور کو آپ سلور سمجھ لیں اس زیور کو آپ ڈائمنڈ سمجھ لیں اس زیبر کو آپ ہیرہ سمجھ لیں لیکن درخت لگائیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہے وہ میں انگلیش ویلو پر لگاؤں گا جو سیالکوٹ میں ہمارے لوگ امپورٹ کر کے جس سے بیٹ بناتے ہیں جو ستارہ ہزار پی فٹ پاکستان میں بکتی ہے انگلیش ویلو جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سیالکوٹ والے لوگ جو ہے وہ بیٹ کس چیز سے بناتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ لگاؤں گا میں کچھ دنوں کے لیے بیمار تھا طبیعت صحیح نہیں تھی کام بہت زیادہ تھے طبیعت صحیح نہیں تھی موبیل میرا بند رہتا تھا جن بھائیوں کو تکلیف پہنچی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں ریڈ سیڈر کے لیے آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ورس اپ پہ میسیج لکھ کر چھوڑ دیا کیلئے آپ کو ریڈ سیڈر انشاءاللہ ملے گا اور اس کی گروہ بھی کروا کے دیں گے جو بندہ یہ کہتا ہے نشاء جی یہ ہمارے علاقے میں ہو گئے گا وہ یہ سوال نہ کیا کریں میں آپ کو ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ یہ سوال نہ کیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں سکرین کے اوپر میں نے جو اس کی ریڈ سیڈر کی قیمت ہے وہ انگلیش میں لکھی ایک شارٹ دے دیا ہے وہ آپ کی سکرین کے اوپر آرام سے بھی چلے گا اگر آرام سے نہیں بھی چلا تو آپ اس کو ویڈیو کو روک کر اس کو پر سکتے ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں تو خدا کے لئے کوشش کریں مہنگی سے مہنگی اور اچھی سے اچھی چیز لگائے بھائی جب بھین صاحب نے پالنی ہی ہے تو جو دو کلو دودھ دیتی وہ نہ پالے نا جو دس کلو دودھ دیتی وہ پالے ٹائم اس نے بھی اتنا لینا ہے چارہ اس نے بھی اتنا کھانا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی ایکشٹرک جو کیر ہے وہ نہیں ہے بالکل نیم کے درخت جیسی کیر ہے کہ نیم کا درخت آپ لگایا پانی دیتے رہے اس کے بعد کوئی کیر نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی اس کو بیماری نہیں پڑتی کوئی اس کو دیمک نہیں لگتی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا میری آپ کسان بھائیوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے جھولیاں اٹھا کر دعائیں ہیں اللہ کریم آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے دنیا کے شر اور فتنوں سے آپ کو محفوظ رکھے آپ کے خاندانوں کو آپ کے بچوں کو ہماری بیٹیوں کو ہماری بہنوں کو دنیا کی شر انگیزیوں سے محفوظ رکھے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نگے بان